تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بلکل پیار محبت سے وہ کرتے تھے یہ ہے کہ کبھی کسی سے دین کے خلاف یا قرآن و سنت کے خلاف کوئی ایسی چیز ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا یہ ہوئے ناگواری کا اظہار فرمایا اور ناگواری کا اظہار اپنی ذات کے لیے نہیں وہ دینی معاملے کے لیے مثلا ایک بار ایک صحابی نے آکر عرض کیا یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھنے سے رہا میں تو نماز اب جماعت کے ساتھ نہیں پرسکوں گا ہم نے فرمایا کیوں کہ جو صحاب ہمیں امامت کرتے ہیں تو اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں میرے تو بس میں نہیں ہے نماز پڑھنا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوصے ہوئے ناراض ہوئے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ کیا ہے جو امامت کرے اس کو چاہیے ہلکی نماز پڑھائے اس لیے کہ پیچھے بیمار بھی ہوتا ہے پیچھے بوڑے بھی ہوتے ہیں پیچھے ضرورت مند بھی ہوتے ہیں لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھائیں بس اتنی ہلکی نماز پڑھائیں جو پیچھے والوں کے لیے بوجھل نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ناراضگی کا اظہار فرمایا یہ اس طرح کے اور کچھ مواقع ہیں کہ کسی نے کوئی ایسی بات کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا آپ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں لیکن جہاں تک مارنے پٹنے کا معاملہ ہے یہ تو غلطی سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ڈنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو سیدھا کر رہے تھے تو غالباً تیر تھا تو وہ تیر ایک صحابی کو تھوڑا سا لگ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا مجھ سے بدلہ لے لی بکن لنگے یا رسول اللہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کپڑے آ اور میرے جسم پر کپڑے نہیں آپ نے کہا میں چادر اترنے کے لئے تیار ہوں آپ بدلہ لے لیں اور پھر وہ تو چومنے لگر کہا کہ میری غرض یہ تو نہیں تھی یعنی غلطی سے بھی اگر کسی کو ڈنڈا لگ گیا تیر لگ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بدلہ لے لو تو یہ جو ڈنڈے مارنا اور بے رحمی سے کسی کو پیٹنا اور اس طرح کی چیزیں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے آپ کے طرز تعلیم سے ان کا دور سے بھی واسطہ نہیں اور علماء کرام نے لکھا ہے زیادہ سے زیادہ اگر کسی بچے کو آپ مار سکتے ہیں تو تین ہلکے تھپڑ وہ بھی اس طرح کی ہے کہ اس سے اگر نشان پڑ گیا تو آپ کو پھر اس کا بدلہ دینا ہو یہ بڑا یعنی ڈنڈے کے ساتھ مارنا اور ہڈی پسلی ٹوٹ جائے یہ تو ایک اسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں وحشیانہ یا ظالمانہ طرز ہے اس کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیار بھرا انداز ہے اس سے تو اس کا کوئی جوڑ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پیار محبت نرمی حضرت انس رضی اللہ تعالی کھانا کھا رہے تھے تو کھانے میں جیسے بچے کرتے ہیں وہ ادھر سے ہاتھ لگا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے ان کا ہاتھ پکڑا اور کیا کہا یہ نہیں کہا کہلنے کے یا بھنیہ پیارے بیٹے یعنی بیٹے بھی نہیں کہا اے پیارے بیٹے سم اللہ وکل بیمینک وکل ممہ یلیک پیارے بیٹے اللہ کا نام لے کر کھائیں جب کھائیں اور دہ ہاتھ سے کھائیں اور اپنے سامنے کھائیں تو دیکھیں آپ کو جب سمجھانے کا موقع ہے ہم تو ممکن ہیں ایسا کہیں کہ کوئی بچہ عصرہ کر رہا ہو تو اچھا تو بتنمیدی کر رہا ہے ایک تھا پڑ ادھا اور ایک ادھا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پیارے بیٹے پیارے بچے تو اس پیار بھرے انداز میں ان کو پھر کہا کہ ایک نہیں تین باتیں اکٹھے سمجھا دی ان کو آداب تعام بتا دی کھانے کے آداب بتا دی تاکہ دوسرے موقع پر اتنا بھی نہ کہنا پڑے کہ یابو نیہ ایسا کریں ورنہ ایک موقع پر ایک چیز سکھا دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے اور اس بارے میں یعنی خاص طور پر جو قرآن مجید کی تعلیم دینے والے حضرات ہیں دینی تعلیم دینے والے حضرات ہیں ان کو تو اس کا بہت خصوصیہ سے احتمام کرنا چاہئے کہ بچوں کو ویسے ہم تعلیم دیں جیسے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو تعلیم دیئے یعنی پیار محبت شفقت ان چیزوں کے ساتھ جیسے ہمارے آقا